پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وو ٹائی وانگ کے پاس آ چکا تھا وہاں آنے کے بعد اس سے پتہ چل چکا تھا کہ وانگ کوئی معمول انسان نہیں بلکہ وہ بھی اسی کی طرح ایک کلٹیویٹر ہے جو کہ ترانسفورمیشن آف گارڈ لیول پر ریچ کرنا چاہتا ہے وو ٹائی نے وانگ کو یہ آفر بھی دیا تھا کہ چلو ہم یہاں پر ایک چیلنج لگاتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کون یہاں پر سب سے پہلے ترانسفورمیشن آف گارڈ لیول کو ریچ کرتا ہے لیکن اس کے لئے وانگ نے یہاں پر صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی ریس وغیرہ نہیں لگانا چاہتا ہے ساتھی اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ سو سال کے اندر لیفو جو ہے اس کا سب سے خاص ڈسائپل وہ مر جائے گا اس جس کو سنگا تو وو ٹائی بھی ایک دم حیران تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس وئے سے وہ بہت زیادہ گصہ ہو چکا تھا جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں لیفو بھی یہاں پر وانگ کی کہیوی بات کو سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اسے بتا دیا تھا کہ سو سال کے اندر وہ مرنے والا ہے اسی وجہ سے وہ بس وہی خیالوں میں کھوتے ہوئے آگے بڑھا تھے کہ نہ جانے کیا ہوگا سو سال کے اندرہ میں کیسے مر جاؤں گا وو ٹائی وہاں پر لیفو سے کہتا ہے لیفو دیکھو تمہیں زیادہ نہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ وانگ نہ کچھ بھی کہہ رہا تھا تم اس بات کو بالکل اپنی دماغ سے نکال دو تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں ہونا تمہارے ساتھ کیا تم نے وہ کینڈی کھائے جو میں نے تمہیں دی تھی لیفو وہاں پر وو ٹائی سے کہتا ہے ماسٹر میں آپ کے ساتھ نہ زندگی بھر رہنا چاہتا ہوں میں اپنے آخری دم تک کہ آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گا میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے الگ ہو جاؤ یہ میلے سب سے بری چیز ہوگی جو میرے ساتھ اس لائف میں ہوگی اور اتنا کہنے کے بعد اداس ہو کر لیفو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد وو ٹائی وہاں پر کہہ رہا تھا کہ اس وانگ نے یہاں پر میرے لیفو کو یہاں پر اداس کر کے نہ اچھا نہیں کیا میں یہاں پر وانگ سے اس کا بتلا لے کر رہوں گا آکھے وہ اس طرح کی باتیں لیفو کو سامنے سامنے اس کے کیسے بتا سکتا ہے مستر زوجتہ وہ وانگ کو ایسے دیکھ کر اقدم زیادہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے کیسے پریڈک کر دیا کہ اگلے سو سال میں کیا ہونے والا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ وانگ کوئی معمولی انسان تو بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ ایک پاورفل کلٹیویٹر ہوگا کیونکہ اسی وو ٹائی نے جب ہمارے سیک پہ حملہ کیا تھا تو سارے کے سارے لوگ ڈر کر ایک دم گھمرا چکے تھے لیکن یہاں پر وانگ نے تو اس وو ٹائی کا انچر پنچر ڈھیلا کر دیا وہ بھی صرف اپنے باتوں سے تو اس وانگ کی پاور کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس لئے تو یہاں پر میں پرنس کے کہنے پر وانگ سے مدد مانگنے آتا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بہت پاورفل ہوگا وانگ بس وہاں پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس نے یہاں پر میری مرائنوی مورتی میں کیا دیکھ لیا ہے وو ٹائی نے جو یہاں پر میرے بارے میں اتنا کچھ جان چکا تھا ساتھے وہ یہاں پر اپنے بھی آرٹسٹک کنسپشن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر ابھی تک یہاں پر میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں اپنا کونسا آرٹسٹک کنسپشن چنوں میں اس بات سے بلکل انجان ہو کہ مجھے کونسا آرٹسٹک کنسپشن چننا چاہیے میں ایسا آرٹسٹک کنسپشن چنوں گا جس کے بارے میں نہیں کسی نے سوچا ہوگا نہیں کسی نے دیکھا ہوگا اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے میرا آرٹسٹک کنسپشن اسے ذرا سے سوچتے سوچے کچھ اور سال نکل چکے تھے وانگ نے ابھی تک کہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ وہ کونسا آرٹسٹک کنسپشن بنائے گا ایسا ہی کچھ سال گزرنے کے بعد اب وانگ اکدم ہی زیادہ بوڑا ہو چکا تھا اسے خبر ملی ہوتی ہے کہ آج کے دن دالیو کے فادر کی مرتی ہو چکی ہے اسی وجہ سے وانگ بھی اکدم اداس ہو کر دالیو کے پاس جا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی اس دکھ کے گھڑی میں اس کا ساتھ دے سکے کیونکہ اس کے فادر سے اس کی بھی بہت اچھی والی دوستی تھی وہاں جانے کے بعد اسے دالیو دکھائی دیتا ہے جو کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا دالیو کی جمعہ ہوتی وہ بھی وانگ کو گریڈ کر رہی ہوتی یہاں پر آنے کے لئے جبکہ اتنا دکھی کا محول تھا وہ لگ وانگ کو اپنے فیملی کا ایک بہت بڑا میمبر مانتے تھے اور اسی کے لئے یہاں پر سارا ارینجمنٹ بھی کیا ہوتا ہے تو اس کے فادر کتنا اچھے سے مجھے ٹریٹ کر رہے تھے اسے دالیو کے فادر کی ہر ایک چھوٹی سے بڑی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے وہ ایک سپریشل فول لیتا ہے اور دالیو کے فادر کی باڈی کے اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ ان کی آتما کو شانتی مل سکے اس کے بعد وانگ دالیو کے پاس بھی جاتا ہے اسے سمالنے کے لئے کیونکہ وہ اپنا رونا روک ہی نہیں پا رہا تھا وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوتا ہے اپنے فادر کے لئے وہاں کچھ اگربتیاں چلاتا ہے اور اسے دالیو کے فادر کے لئے وہاں پر لگا دیتا ہے تاکہ انہیں وہ ان کے لئے پراتھنا کر سکے اس کے پیرنٹس بھی اس دنیا سے جا چکے تھے تو اسے پتا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو خونے کا دکھ کیسا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ دالیو کا دکھ سمجھ پا رہا تھا لیکن جیسے یہ کام یہاں پر وانگ کر رہا تھا اسے وہاں پر ایک عجیب سمجھ ٹیئرس اورہ بنتے ہوئے دکھا دیتا ہے جو اورہ دالیو کے فادر کی باڈی کے اندر سے ہی نکلا ہوا تھا اب وہ اورہ دیرے دیرے کرتے ہوئے خود کو ایک فگر میں ڈھال لیتا ہے وہ فگر کسی اور چیز کی نہیں بلکہ دالیو کے فادر کی ہوتی ہے اصل میں یہ اورہ جو تھا وہ دالیو کے فادر کی باڈی سے نکلا تھا وہ اس کی سول ہوتی ہے اب باڈی تو ختم ہو گئے تو صرف یہاں پر سول بچی ہوئی تھی جو کہ اب یہاں سے آفٹر لائف کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس سول کو یہاں پر وانگ بلکل کلیر طریقے سے دیکھ پا رہا تھا جبکہ کوئی معمولی انسان اس سے نہیں دیکھ سکتا ہے کیونکہ وانگ ایک پاورفل کلٹیویٹر اور ایک موٹل ہے تو وہ سول کو دیکھ سکتا ہے اس سول کو جتنی بھی تکلیف ہو رہی تھی وانگ نے جو فلاور رکھا ہوا تھا اس وجہ سے اس کی سائی تکلیف ختم ہو گئی ہوتی ہے مانو کہ وہ سول اب بلکل پیار ہو چکی ہے جو آسانی کے ساتھ بینہ کسی تکلیف کے آفٹر لائف کے اندر چلی جائے گی دالیو کی فادر کی سول وہاں پر اکدم اداس ہو کر اپنے فیملی میمبرز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ سبھی اس کے لئے کتنا زیادہ رو رہے تھے لیکن وہ سول کچھ نہیں کر سکتی تھی انہیں سمجھانے کے لیے اس کے بعد وہ سول دیرے دیرے کرتے ہوئے میں وہ بھی ایک کلٹیویٹر ہے وانگ ہمیشہ اسے کینڈی کے بجائے سپریشل پل دیا کرتا ہے تاکہ آگے چل کر وہ جو دالیو کا بیٹا ہے ایک پاورفل کلٹیویٹر بن سکے تب ہی وہ یہاں پر اپنے گرینٹ پا کی سول کو نہ دیکھ پا رہا ہوتا ہے یہی سائی جیزوں کو سوچتے سوچے وانگ کی جو خود کی سول ہوتی ہے وہ سیدھا پلانٹ سے ہی باہر فکا جاتی ہے وہ وہاں سے سپیس میں آ چکا تھا وانگ کہتا ہے ارے پاپرے یہ کیا ہو گیا میں تو ابھی زمین پر تھا ابھی اسپیس میں کیسے پہنچ گیا وہ بھی یہاں پر میری سی سول آئی ہے یہاں پر آنے کے بعد وانگ جو ہوتا ہے وہ لائف اور ڈیتھ کے سائیکل کو محسوس کر پا رہا تھا کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بڑا ہونے کے بعد پھر مر جاتا ہے جب تک انسان ایم موٹل یا پھر کلٹیویٹر نہ بنے تب تک کہ اس کا مرنا تو لکھا ہی ہوتا ہے وہاں پر آنے کے بعد وانگ کو ایک عجیب سا آرہ دکھائی دی رہا تھا جو کسی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے وانگ کو سمجھ نہیں آتا کہ آکھ یہ آرہ کہاں ہے کس چیز سے آرہ ہے اور یہ کس طرف جا رہا ہے وانگ جیسے اس آرہ کو ہاتھ لگاتا ہے اسے کافی عجیب سا محسوس ہوا تھا اس لئے وہ اسی آرہ کا پیچھا کرتے ہوئے جانا شروع کر رہا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ اصل میں یہ جو آرہ کا سورس ہے وہ کہاں سے آرہا ہے وانگ کی سول کو یہاں پر دیکھ کر وہاں پر نہ تیان یونزی نام کا ایک بندہ تھا جو کہ بہت زیادہ سٹرونگ لگ رہا تھا اور اسی کے اندر سے یہ آرہ باہر نکل رہا ہوتا ہے وہ وانگ کی سول کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ ارے اتنے گھٹیا سے پلانٹ سے آنے کے باوجود بھی اس سول کے اندر کتنی زیادہ سپریشل پاور ہے آگے سوزاکو جیسے گھٹیا پلانٹ سے آنے والا بندہ اتنا زیادہ سٹرونگ اور اتنی ہائی لیول کی فیلنگ کو کیسے لے کر رکھ سکتا ہے تیان یونزی یہاں پر وانگ کی سول سے کہہ رہا تھا دیکھو ابھی تم نہ یہاں پر صرف نیٹسل سول لیول پہ ہی ہو اور اس کے بعد تم یہاں پر سوچ رہے کہ تم لائف اور دیتھ کے سیکرٹ کو جان کر اس کا آرٹسٹک کنسپشن بناوگے یہ جو آرہ تم دیکھ پا رہے ہو نا یہ لائف اور دیتھ کی ہی آرٹسٹک کنسپشن سے بناو ہے جو کہ سب سے زیادہ ٹف اور مشکل ہوتا ہے اگر تمہیں لائف اور دیتھ کا آرٹسٹک کنسپشن بنانا ہے نا تو اس کا اصل سوس تمہیں ڈھوننے میں قریب ایک ملین سال لگ جائیں گے تک تمہیں اصل میں پتا چلے گا کہ لائف اور دیتھ کا آرٹسٹک کنسپشن کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تم یہاں پر ایک انسان کے روپ میں ہو تو تب تک کہ تمہاری باڈی سڑ گل کر ختم ہو جائے گی تم ایک ملین سال تو یہاں پر زندہ نہیں رہنے والے لیکن تمہارے قسمت میں مرنا لکھا ہی ہوا ہے جب تم انسان بنے ہو تو باقی انسان کے طرح مرو گی ہی لیکن تمہیں پتا ہے آج میرانا یہاں پر موڈ اچھا ہے تو میں یہاں پر تمہیں ایک چھوٹا سا آفر دینا چاہتا ہوں پسند آئے تو ہاں کہہ دینا یا پھر آگے تمہاری مرضی ہے دیکھو ابھی تو یہاں پر نا اسپیس کے اندر صرف تمہاری سول آئیے تمہاری فیزیکل باڈی اب بھی تمہارے سوزاکو پلانٹ کے اندر ہی ہے پر اگر فیوچر میں تم نے خود کی پاور کو اتنا زیادہ سٹرانگ بنایا اور تم یہاں پر خود کو اپنی فیزیکل باڈی کے ساتھ اسپیس میں آنے میں کامیاب رہنا تو تم میرے پلانٹ پر آ جانا وہاں آنے کے بعد میں تمہیں اپنا خود کا ڈسائپل بنا لوں گا تم اگر سو سال تک میں میرے ڈسائپل بنتے ہونا تو تم دنیا میں ہر وہ چیز اچیف کر جاؤ گے جس کا تم سپنا دیکھتے ہو جس کے بعد تیان یونزی جی ہوتا ہے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وانگ کی سول کو ریٹن بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر اسپیس کے اندر اس کی سول زیادہ دیتا کی رہے گی تو وہ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے تیان یونزی نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے وانگ کی سول کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے اسے ریٹن سوزاکو پلانیٹ کے اندر ہی بھیج دیا تھا جس وجہ سے سوزاکو پلانیٹ کے اندر وانگ ہوش میں آ جاتا ہے یہاں پر وہ بلکل ہی جوان لگ رہا تھا وہاں پر آنے کے بعد وانگ ایک چین کی سانس لیتا ہے وہ کہتا کہ اگر تیان یونزی نے میری سول کو ریٹن نہیں بھیجا ہوتا نا تو تھوڑی دن کے اندر میری سول ڈسٹروئ ہو جاتی اور میں نے اتنے سال یہاں پر موٹل انسان بن کر لگائے تھے وہ سب کی سب محنت میری برباد ہو جاتی اور میرا موٹل والا سسٹم ختم ہو جاتا وانگ وہاں پر کچھ دیر کے لیے اپنے مند کو شانت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے بائیو سیکھ کا جو لیڈر تھا ترانسفورمیشن آف گارڈ لیول والا بندہ اس کی مورتی بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ اب وہ یہاں پر اس کی مورتی بنا پا رہا ہے یا پھر نہیں وانگ سوچتا ہے کہ کم سے کم یار آج تمہیں جا کر اس مورتی کو پورا کر لوں میں نے اتنے سالوں کی محنت لگائی ہے اب تو میں یہاں پر اس مورتی کو پورا کر ہی سکتا ہوں وہ دوبارہ سے مورتی کے جو نیچے کا پار تھا اسے بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس بار وہ اپنی مورتی بنا لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں وہ اب یہاں پر ترانسفورمیشن آف گارڈ لیول کی مورتی بنا سکتا ہے لیکن جیسے اس نے یہ کام شروع کیا تھا وہ دوبارہ سے اسی ایلڈر کے آرٹسٹک کنسپشن کے اندر جا کر گر جاتا ہے اصل میں وہ وہاں پر گرانی تھا بلکہ وانگ کا مائنڈ اسے عجیبوت گریب طرح کی چیزیں دکھا رہا تھا جس طرح کے اوئے آرٹسٹک کنسپشن کو وانگ نے محسوس کیا تھا اس کا مائنڈ ایک ایک کرتے ہوئے وہ سب اسے دکھا رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے کرتے ہوئے آخر کار یہاں پر وانگ نے کچھ حد تک کہ تو بائیو سیکھ کی لیڈر کی مورتی تیار کر دی تھی اور اس کے اندر سے اس کا ٹرانسفورمیشن آف گارڈ ڈیول والا آرہ بہار نکل رہا ہوتا ہے وہ آرہ اتنا سٹرونگ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا آس پاس کے سارے گھر ورکو سب کو تباہ کر دے گا وہ اور یہ جو آرہ تھا وہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر وانگ کا اب بریک تھرونگ کروا دیتا ہے وانگ کی اصل بوڈی کا نہیں بلکہ اس کے کلون کا اور اب وہ کلون جو تھا وہ نیٹسن سول لیول کے پیک پہ پہ پہنچ گیا ہوتا ہے کیونکہ تھوڑے در پہلے وہ نیٹسن سول لیول کے میڈ سٹیج پہ تھا ابھی اس آرہ کی وجہ سے اس نے اپنا بریک تھرونگ کیا تو وانگ کا کلون اب نیٹسن سول لیول کے پیک پہ پہنچ چکا ہے اس وجہ سے وانگ بہت زیادہ محنت کروں تو ترانسفورمیشن آف گارڈ لیول میرا بریک تھرونگ کرنا تیہ ہو چکا ہے سمجھے کہ میں کچھ قدم پیچھے ہوں ترانسفورمیشن آف گارڈ لیول کو بریک تھرونگ کرنے میں اس کے بعد وہ بائیوں سے ایک کج لیڈر ہوتا ہے اس کی بنائی ہوئی مورتی کو باقی مورتی کے کلیکشن میں رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے چلو آخر کار اتنے سالوں کی محنت آخر میری یہاں پر رنگ لائے اور میں نے یہاں پر اس مورتی کو تیار کر لیا وہاں کہتا ہے میں نے یہاں پر بھلے سے اپنا بریک تھرونگ کیا ہے جو کہ میرے کلون کا بریک تھرونگ ہے لیکن مجھے میری فیزیکل باڈی کا بھی تو بریک تھرونگ کروانا ہے اس کے لئے مجھے ابھی اپنا آرٹسٹک کنسپشن بنانا سیکھنا ہوگا جہاں تک کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں لائف اور دیتھ والا ہی آرٹسٹک کنسپشن بنانے کی ایک ایمورٹل ہے اور اس کی ایج جو ہے وہ گم زیادہ ہوتے رہتی ہے وانگ کبھی خود کو چاہے تو جوان بنا سکتا ہے کبھی خود کو چاہے تو بڑھا بنا سکتا ہے یہ کنٹرل اس کا اس کے خود کے ہاتھوں میں ہی ہے وانگ کہہ رہا تھا اب دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو بس اب کچھ دنوں کی اور بات ہے کچھ دنوں کی اندر میں خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ٹرانسفورمیشن آف گاڈ لیول کو ریچ کر جاؤں گا وانگ کے آس پاس کو جو علاقہ تھا وہ اتنے سال میں بلکل ہی بدل گیا ہوتا ہے دالیو نے اپنے آخد کا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا اس کے آس پاس بھی کچھ اور دکانیں آگئی ہوتی ہیں یہی ساری چیزیں وانگ اپنے کھڑکی پہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ ان موٹل انسان کا ٹائم کتنا جلدی جلدی نکل جاتا ہے اور مجھ جیسے کلٹیویٹر کو دیکھو کہ چار چار سو سال گزر جاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن گزریں دالیو خود یہاں پر اکدم ہٹی کٹی عمر میں آ چکا تھا قریب وہ خود اپنے فادر کی عمر کا ہو چکا ہوتا ہے جب پہلی بار وانگ اس کے فادر سے ملا تھا اس نے آئی سوارڈ وغیرہ بنانے کا بھی بزنس سٹارٹ کر لیا تھا جس بزنس میں اسے بہت ہی اچھی ترقی ملی تھی دالیو کو جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے فادر سکھے تھا فادر فادر مجھے نہ یہ سوارڈ وغیرہ نہیں بنانی ہے میں تو انکل وانگ کی طرح ہی نہ لکڑیوں سے موٹیاں بنانا سکھوں گا مجھے وہ ہی بہت زیادہ پسند ہے دالیو اپنے بیٹے کا کان پکڑتے ہوئے کہتا تم پھر سے جا رہے ہو انکل گرینٹ پا کو پریشان کرنے کے لیے جب وہ کچھ گڑ بڑی کرتا تھا تو وانگ سوچ رہا تھا میں نے یہاں پر رہتے رہتے ایک بچے کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا اور بڑے کو شادی کر کے اس کا خود کا بچہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا اس سے اس کو دیکھ کر وانگ کو کافی زیادہ ہسی بھی لگ رہی تھی اور وہ خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وانگ دوبارہ سے موٹیوں کو بنانے کا کام شروع کر دیتا ہے جب بھی وہ موٹیاں بنایا کرتا دالیوں کا بیٹا اس کے پاس آتا اور اس سے وہ پل وغیرہ لے جایا کرتا کیونکہ وانگ ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا پل وغیرہ کو دینے کے لئے کیونکہ وہ بھی آگے چل کر دالیوں کا بیٹا ایک کلٹیویٹر بننا چاہتا ہے اور ابھی سے اس کی اگر باڈی مضبوط تھا کرنی ہے تو اس کے لئے اسے پل لگے گی ہی اس کی باڈی کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری یہاں پر وانگ نے خود کیوں پڑھ لی تھی اور ہمیشہ وہ کینڈی کے بدلے اسے سپریشل پل دیتا تھا ایسے جب کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ایک دن دالیوں اپنے بیٹے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا تب وہاں پر ایک کلٹیویٹر آتا ہے جو کہ اصل میں ایک بہت ہی پاورفل سیٹ کا میمبر ہے اور وہ ایک ایمورٹل ہے وہاں پر آنے کے بعد دالیوں اسے گریڈ کر رہا تھا وہ جو کلٹیویٹر ہوتا ہے وہ دالیوں کے بیٹے سے کہتا ہے بچے کیا تم میرے ساتھ میرا سیک جان کرنا پسند کرو کہ میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ تمہارے اندر بھی ایک سپریشل پاور ہے اب تم آگے چل کر ایک کلٹیویٹر بن سکتے ہو دالیوں وہاں کا بیٹا جو تھا وہاں پر جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اپنے فادر کی وجہ سے وہ اس کلٹیویٹر کے پاس چلا جاتا ہے اس کلٹیویٹر نے وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے دالیوں کے بیٹے کی باڈی کو چیک کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ کلٹیویشن کے لئے سوٹیبل ہے بھی یا پھر نہیں وہ کہتا ہے کمال کی بات ہے اتنی کم عمر میں تمہاری باڈی اتنی پرفیکٹ کیسے ہوگے کیا خوایا کرتے تھے تم وہ کلٹیویٹر یہاں پر دالیوں سے کہا تھا کہ کیا ہوگا اگر میں آپ پر تمہارے بیٹے کو اپنے سیکٹ میں جان کرنے کا تمہیں آفر دوں تو اگر تم چاہو تو میں اسے اپنے سیکٹ میں جان کروا کے میری طرح ہی ایک ایمورٹل بنوا سکتا ہوں دالیوں یہ چاہتا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس چیز کے لئے مان جاتا ہے کیونکہ فیوچر اس نے نہیں دیکھا آگے چل کر کب اس کے پریوار میں مصیبت آ جائے تو اس ٹائم دالیوں کا بیٹا خود کو تو پروٹیک کرنے کے لائک رہے وہ اگر پاوفل بن جائے گا تو وہ کم سے کم خود کو پروٹیک کر سکتا ہے اس کی فیمیلی میں دوسرا کوئی کلٹیویٹر تو نہیں تھا سوائے اس کے بیٹے کے اس لئے وہ اس چیز کے لئے حامی بڑھ دیتا ہے اور وہ جو ایمورٹل تھا وہ دالیوں کے بیٹے کو اپنے سیکٹ میں لے کر چلا جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کر وانگ نے جب پل نکالی تھی دالیوں کے بیٹے کو دینے کی وہ پل کو واپس اپنے بوٹل کے اندر رکھ لیتا ہے کیونکہ اب اسے پل کی ضرورت نہیں تھی دالیوں کا بیٹے سیکٹ میں جوائن ہو چکا ہے تو وہاں پر اسے ویسے ہی پل وغیرہ مل جائے گرے گی وانگ نے خود کو بلکل بڑھے طرح بنا لیا تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو کہ اتنے سال سے رہنے کے بعد بھی یہاں پر وانگ بڑھا نہیں ہوا کچھ دنوں بعد سردیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے وہاں پر بہت ہی زیادہ تیز برف وغیرہ گر رہی تھی ایسا لگنا تھا کہ یہاں پر آندھی اور طوفان آنے والا ہے اس برف کی وجہ سے آس پاس جتنے بھی بچے ہوتے وہ تو مستی وغیرہ کر رہے تھے لیکن اس سے وانگ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس سال جو سردیوں کا موسم آیا تھا وہ ٹائم سے پہلے ہی آ چکا تھا اس مہینے میں اتنی زیادہ سردیاں نہیں ہوتی تھی اس سال بہت ہی جلدی سردیاں آ چکی تھی اس لئے وانگ بہار آتا ہے اور ان جو برف وغیرہ گر رہی تھی اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر کچھ گر بڑی تو نہیں ہونے والی ہے نا اسے محسوس کرنے کے بعد اسے اکدم حیران کر دینے والی جانکاری کا پتل جلتا ہے کہ یہ تو سنو جو گر رہا ہے یہاں پر وہ کوئی معمولی سنو نہیں ہے اس کے اندر کسی کا سپریشل آرہ ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک والا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اس گاؤں میں بہت بھینکر طریقے کی تباہ ہی آنے والی ہے اور جیسے وانگ کے نظر آسمان کے طرف جاتی وہاں پر اکدم زیادہ بجلیاں گر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا توفان آئے گا یہاں پر جس وجہ سے پورا گاؤں ہی تباہ ہو جائے گا وہ بجلیاں اتنی تیز ہوتی ہے کہ آدھا سے زیادہ گاؤں ہل چکا تھا اس کی اخبر لگتے ہی پورے گاؤں کے سائل لوگ گھبرا جاتے بڑے بڑے سیٹ کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی ڈر چکے تھے کیونکہ ان کا سیکٹ وغیرہ ٹوٹ رہا تھا کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے بچے تو خوش ہو رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے یہاں پر بجلیاں گریں گے اور بہت مزا آئے گا لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہاں پر تباہی آنے والی ہے اسی وجہ سے یہ بجلیاں گر رہی ہے وانگ جلدی سے اپنے کمرے میں آتا ہے خود کو واپس سے جوان کرتا ہے اور جوان کرنے کے بعد وہ آسمان میں چلا جاتا ہے تاکہ جان سکے کہ اصل میں یہاں پر یہ جو اوراں آ رہا ہے اور بجلیاں گر رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے وانگ وہاں پر اپنی ریڈ لائٹنی کی پاور کا استعمال کرتا ہے اور اس کی مدد سے چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو اس کی ریڈ لائٹنی کی پاور اثر ہی نہیں کر رہی ان بجلیوں کے اندر کسی طرح کا ریسٹرکشن لگا ہوا ہے اس لئے وانگ وہاں پر اپنی اور زیادہ پاور کا استعمال کرتا ہے اور ریڈ لائٹنی کی پاور کو کافی زیادہ بڑھا لیتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ اصل میں یہ ریسٹرکشن کس طرح کا ہے وہ اپنی ریڈ لائٹنی کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس ریسٹرکشن کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ ریسٹرکشن مضبوط تو کافی زیادہ تھا لیکن ریڈ لائٹنی کی پاور کی وجہ سے وہ ریسٹرکشن توڑ جاتا ہے جس کے توڑتے ہی وانگ کو اندر سے کسی طرح کا بیسٹ دکھائی دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کسی طرح کا فینکس بیسٹ ہے اس بیسٹ کو دیکھتی ہی ہاں وانگ کی یہاں پر آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی کہ پاپر یہ بیسٹ کیسے آ گیا وانگ یہاں پر کچھ سوچ سرچ پاتا کہ آنکھ یہ بیسٹ یہاں پر کیوں آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس سے پہلے ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے